السلام علیکہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ حضرات محرم دوہزار بیس چودہ سو بیالیس اجری میں عزداری کے سلسلے میں آل انڈیا شیعہ پرسلا بول کی ایڈوائزری کہ ہم اس سال دوہزار بیس میں کیو کر اپنے عزا خانوں میں اپنے شہر میں اپنے گاؤں میں اپنی بستیوں میں ایام عزا محرم کو کس طریقے سے کریں آل انڈیا شیعہ پرسلا بول کا ایک جلسہ بتاریخ پاچ اگز دوہزار بیس آن لائن زوم عیب کے ذریعے منقض ہوا جس میں ہندوستان کے مختلف صوبوں اور شہروں سے حضرات علماء خدبہ ذمہ داران قوم کی رائے عزداری امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں بول کے سامنے آئی اس کے علاوہ مراجع اکرام خصوصاً آیت اللہ العظمہ سید علی حسین سیستانی آیت اللہ العظمہ حافظ بشیر حسین نجفی آیت اللہ العظمہ وحید خوراسانی صاحبان و دیگر مراجع اکرام نے نجف اشرف ایراف اور قوم مقدس ایران سے عزداری امام حسین کے سلسلے میں جو ہدایات دی ہیں ان تمام باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے بول نے ایام اعظام مجالس اور جلوس اعظام کے سلسلے میں عزداری کے لیے ایک ایڈوائزری جاری کی ہے عزداری ہماری شعرگ حیات ہے ہماری پہچان ہے شیعوں نے اپنی قربانی دے کر اس کی حفاظت کی ہے اور اس کی شان و شوکت کو قائم رکھا ہے مذہب نے ہم کو حفاظت نفس اور انسانیت کی حفاظت کا حکم دیا ہے حضرت امام حسین علیہ السلام نے انسانیت کی بقا کی خاطر قربانی دی شیعوں نے تمام عزداری مخالف طاقتوں سے مقابلہ کیا اور عزداری کو باقی رکھا لیکن کرونا جیسے مرض سے ابھی تک کوئی مقابلہ نہیں کر پا رہا ہے اس مرض سے اپنے کو اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہیں ایام اضا میں ہم کو اپنے اضا خانوں آشور خانوں کو سنسان نہیں رکھنا ہے ہمیں اپنے اضا خانوں کو اپنے آشور خانوں کو سنسان نہیں رکھنا ہے اضا خانوں اضا خانے و آشور خانے میں مجالس کا احتمام کرنا بھی بہت ضروری ہے اس کے ساتھ مرسیہ خانی کی مجالس کا بھی احتمام کیا جائے ایام اضا میں مندرجہ زہل باتیں پیش نظر رکھ کر اس پر عمل کرنا ضروری ہے آپ حضرات توجہ سے سنیں اس کو مجالس کے لیے جو آئیڈوائزری ہے ایک آئیڈوائزری ہماری مجالس کے لیے ہے ایک محرم میں اٹھنے والے جلوسائے آزا کے لیے ہے نمبر ایک حضر سابق ازاداروں کے گھر میں ازا خانے سجائے جائیں اور فرش ازا بچھایا جائیں یعنی ہمارے گھروں میں ازا خانے سجیں اور فرش ازا کو بچھایا جائیں ہر مرقد ہونے والی مجلس میں اور گھروں میں مرقد ہونے والی مجلس میں بھی فاصلے کا خاص خیال رکھا جائے سوشل ڈسکنسنگ کا ہم چاہے مرکزی مجالس ہو چاہے اپنے گھروں کی مجالس ہو اس میں خاص خیال رکھا جائے جن جن علاقوں یا شہروں میں مرکزی مجلسیں ہوتی ہیں اس میں جہاں تک ممکن ہو آن لائن یا مذہبی ٹی وی چینل کے ذریعے فاصلیں برقرار رکھتے ہوئے مجالیس کو سنا جائے نمبر چار اپنے اپنے گھروں امام بانوں اور آشور خانوں پر حضرت امام حسین علیہ السلام کی یاد میں کالے پرچم لگائے گا یہ ضروری ہے اس سال محرم میں ہم اپنے گھروں میں اپنے اداخانوں میں جہاں جہاں ہم رہتے ہیں وہاں گوپر سیاہ پرچم لگائے گئے مجلس میں ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ ماسک پہن کر آئے اور مجلس میں داخلے کے دروازے پر ماسک کی فراہمی کا انتظام رہے اور ہاتھ دھونے کے لیے سابن اور پانی کا انتظام رہنا چاہیے ہے نمبر چھے بزرگ بچے اور حاملہ خواتین گھروں پر ہی رہ کر آن لائن مجلس میں شرکت کریں نمبر سات مجالس کو مقررہ وقت پر ہی شروع کیا جائے جو وقت تو مقرر مجلس کا کہ جیسے آٹھ بجے مجلس ہوگی تو ٹھیک آٹھ بجے مجلس شروع کر دی جائے مجلس میں مساحوے سے اور ہاتھ ملانے سے پرہیس کیا جائے مجلس میں پہلے سے پائک کیا تبرکی تقسیم کیا جائے اور مجلس نظر مولا کے نام سے دسترخان بچھانے کے بجائے اسے پائک کر کے تقسیم کیا جائے ہمارا دسوہ پوائنٹ ہے کہ مجلس میں سبیلوں پر مجلس یا سبیلوں پر بند بوتل پانی ہی تقسیم کیا جائے کھانے پینے سے پرہیس کیا جائے کھلے کھانے پینے سے پرہیس کیا جائے نمبر گیارہ جن مسجدوں یا امامبالوں میں مستقل فرد بچھا رہتا ہے وہاں قبل مجلس اور بعد مجلس کلورین کا اسپریے کیا جائے اس کے لیے کلورین کا اسپریے پہلے مجلس شروع ہونے سے پہلے اور مجلس شروع ہونے کے بعد ضروری ہے مومنین اپنے اپنے صوبوں میں صوبائی حکومتوں اور زلہ انتظامیہ اور میڈیکل ہدایات پر عمل کریں جو ہماری صوبائی حکومتیں ہیں زلہ انتظامیہ ہے اور میڈیکل کی جو ہدایات ہے ڈبل ایچو کی جو گائیڈ لائن ہے اس کو اوپر ہمیں عمل کرنا ہے ہندوستان کے جن جن شہروں میں شاہی جلوز زلہ انتظامیہ کے زیر اثر برامد ہوتے ہیں زلہ انتظامیہ کو برامد کرانے کا بندوبس کریں یعنی جہاں جہاں کو اوپر جلوز برامد ہوتے ہیں وہاں وہاں کو اوپر برامد کرانے کا انتظام کیا جائے اور عزاداری کا انتظام کرنے والے افراد مقامی انتظامیہ سے رابطے میں رہیں اور انتظامیہ کے ساتھ تعوون کریں یعنی ضروری ہے جو حضرات مجالیس کرتے ہیں وہ انتظامیہ کے ساتھ میں رابطے میں رہیں تاکہ کوئی ڈسٹربنس کریئٹ نہ ہونے پائے یہ تو تھی ہماری مجالیس کی ایڈوائزری آل انڈیا شیعہ پرسلہ بولٹ کی اب جلوزوں کی ایڈوائزری ہے اس کو بھی آپ حضرات سے گزارش ہے کہ توجہ سے سنیں جو ہماری جلوزوں کے لیے ایڈوائزری ہے محرم کے جلوزوں کے سلسلے میں جلوز کے بانیان حضر سابق ظلہ انتظامیہ سے رجوع کریں اور ان کی گائیڈ لائن کے مطابقی جلوز سے عذا برامت کریں نمبر دو مومنین جلوز میں فاصلے کا خاص خیال رکھیں ایک جگہ جمع نہ ہو بلکہ تبرک تبرکات کی زہرت کر کے اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو جائیں باہر آئیں جہاں سے جلوز گزر رہا ہے جلوز کی زہرت کریں اور زہرت کر کے اپنے گھروں کو واپس آ جائیں نمبر تین بزرگ بچے یا مختلف بیماریوں میں مختلع افراد اپنے گھروں سے ہی آن لائن جلوز کی زہرت کریں جو بزرگ ہیں یا جو حضرات بیمار ہیں یا بچے ہیں تو وہ اپنے گھروں سے جو آن لائن جلوز کی زہرت کریں نمبر چار جلوز میں ماسک لگا کر آنا ضروری ہے اور ہینڈ سانیٹائزر کا استعمال بھی بہت ضروری ہے جلوز میں نمبر پانچ سبیلوں پر سیل بن بوٹل کے پانی کا استعمال کیا جائے اس چیز کا خاص خیال رکھا جائے کہ سبیلوں پر کھلا ہوا پانی ذرا سب ہی استعمال نہ ہو اس سال محرم میں ہمیں سیل بن بوٹل کے دریئے سے ہی استعمال کیا جائے اس کے علاوہ مومنین اپنے اپنے صوبوں میں صوبائی حکومتیں اور ذلہ انتظامیاں اور منڈکل ہدایات پر عمل کریں پھر سے ایک دفعہ آپ یہ ہمارا جو چھٹا پوائنٹ اور آخری پوائنٹ ہے جلوزوں کے لئے مومنین اپنے اپنے صوبوں میں صوبائی حکومتوں اور ذلہ انتظامیاں اور منڈکل ہدایات پر عمل کریں یہ ایڈوائزری آل انڈیا شیعہ پرسلہ بولڈ نے باغدہ پورے ہندوستان سے رابطہ کر کے آن لائن ایک تیئیس جون کو اور ایک پاچ اگس کو آن لائن حجت الاسلام آل جناب مولانا سید سائم مندی صاحب قبلہ جو آل انڈیا شیعہ پرسلہ بولڈ کے صدر ہیں ان کی صدارت میں جو مشورے آئے مفید وہ آپ تک کے پہنچائی لارہے ہیں میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے اپنے چینلز کے ذریعے سے آپ پورے ملک میں ملک کے کونے کونے میں گاؤں میں بستیوں میں شہروں میں مومنین تک کے با غیدہ اس آل انڈیا شیعہ پرسلہ بولڈ کی ایڈوائزری کو پہنچا دیں کیونکہ ازاداری کو خطرہ نہیں ہے خطرہ صرف ازاداروں کو ہے یہ انتظام اس لیے کیا گیا ہے کہ ازاداروں کو خطرہ ہے ازاداری کو کوئی خطرہ نہیں ہے یہ دو بڑے لوگوں کا وائدہ ہے اللہ کا وائدہ ہے جناب فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ازاداری کو کوئی کبھی ختم نہیں کر سکتا ہے یہ سب ازاداروں کی حفاظت کے واسطے ہیں تاکہ آگے بھی انشاءاللہ ازاداری ہو سکے بہت بہت شکریہ